بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین لیکن آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کہتے ہیں کہ ماں جس حال میں بھی رہ لے لیکن اپنے بچے کے لیے وہ بڑی ڈھان ہوتی ہے خود بھوکی رہ لیتی ہے اپنے بچے کو کھلاتی ہے خود تھند برداشت کرتی ہے لیکن اپنے بچے کو کپڑوں سے لپیٹ کر رکھتی ہے خود زمانے کے سرد و گرم کو برداشت کرتی ہے لیکن اپنی اولاد کو وہ سرد و گرم جو ہے اسے چھونے نہیں دیتی لیکن ایک ایسی ظالمہ اس کی کہانی میں آپ کو سنانے جارہی ہوں جس کی تصویر آپ میرے تھمنیر پر دیکھ سکتے ہیں یہ خاتون جو ہے اس نے اپنے بچے کے ساتھ وہ ظلم کیا وہ ظلم کیا کہ جس کی مجھے ابھی قریب میں کوئی مثال دکھائی نہیں دیتی اپنی ظالمہ ہم نے پیچھے بہت سے ایسے باپ کے بارے میں سنا جنہوں نے اپنے بچوں کو مار دیا کبھی بھوک و مفلسی کی وجہ سے کبھی کسی اور وجہ سے لیکن انہوں نے اپنی ذات کی خوشی کے لیے اور اپنے بچے کے بوجھ کو نہ برداشت کر سکنے کے لیے لوگ اولاد کی دعائیں مانگتے ہیں اور انہیں جنہیں اولاد نصیب ہوتے وہ اپنے اولاد کے ساتھ کرتے کیا ہیں یہ چھ سالہ معصوم بچہ تھا اس کی ڈیڈ باڈی کو جب پانی سے نکالا گیا تو اس کا ایک ہاتھ کھایا گیا تھا اس کا ایک پاؤں کھایا گیا تھا اس کے جسم سے گوش جگہ جگہ سے نوچا گیا تھا کیونکہ اس کو اس کی اپنی ظالم ماں نے مگرمچوں کے آگے پھینک ڈالا تھا اور جب مگرمچ اس کی طرف لپک رہے تھے یہ وہاں کھڑے اگھ کر وہ منظر دیکھ رہی تھی یہ بچہ جو ہے یہ بول نہیں سکتا تھا سن نہیں سکتا تھا اس لیے وہ چیخ بھی نہ سکا وہ مدد کے لیے کسی کو بلا بھی نہیں سکا یہ ویسٹ کنال تھی جو کہ کالی ریور کے اندر جا کر گرتی تھی یہ ہمارے ہمسائے ملک کا واقعہ ہے بھارت کا بھارت کا علاقہ ہے کرناٹی کا اور یہ جو عورت ہے اس کا نام ہے سویتری 32 سالہ یہ عورت ہے اور اس کا شوہر اس کا نام ہے روی کمار جو کہ 36 سال کا ہے اس عورت نے ایسا کیوں کیا جس وقت یہ سب کر رہی تھی تو وہاں پر جو قریب میں لوگ تھے انہوں نے اس کو ہی کرتے دیکھا انہوں نے جب یہ دیکھا تو کچھ لوگوں نے وہ منظر جو ہے وہ اکس بند کیا اپنی کیامراز میں ویڈیوز میں ساتھ ہی انہوں نے پولیس کو فون کیا مدد کے لیے بلایا لیکن جب تک مدد پہنچی ہے تب تک وہ مگرمچ بچے کے اوپر جھپٹ چکے تھے اس کو جھپٹ کر دور اندر لے گئے تھے کنالت میں اس کے بعد جب پولیس وہاں پہنچتی ہے وہاں پہ آپریشن کیا جاتا ہے رات ہو جاتی ہے اندھیرہ ہو جاتا ہے مگرمچ کو بھگانے کے لیے آگ لگائی جاتی ہے تاکہ وہ کیوں دور بھاگے بچے کو ڈھونڈا جا سکے رات کو تو بچہ نہیں ملتا لیکن صبح صویرے جب بچہ ملتا ہے تو اس حالت میں ملتا ہے جیسا میں نے پہلے بتایا ایک ہاتھ نہیں ہے ایک پاؤں نہیں ہے جسم کی بوٹیاں کھائی ہوئی ہیں ہڈیاں الگ ہیں جسم الگ ہے عجیب سائک اس کا ہلیا تھا بچے کا چہرہ ایک طرف سے پورا کھائے گیا تھا ناقابل بیان اس کی ویڈیوز جو ہے وہ سوشل میڈیا پر موجود ہیں یہ گزشتہ روز کا واقعہ ہے بلکہ ابھی جب میں اس کو ویڈیو کو پبلک کروں گی تو یہ دو دن ہو گئے ہوں گے اس واقعے کو سوشل میڈیا انٹرنیشنل میڈیا اس کو بہت زیادہ دکھا رہا ہے بتا رہا ہے لیکن یہ سٹوری کیا تھی کیوں کیا ہے اس ماہ نے آخر اس ماہ کا ایک بیان جو ہے وہ سامنے آئے پولس کو اس نے ایک بیان دیا ہے اس میں اب میں آپ کو مظلوم بتا رہی ہے کہ تھی میں کیا کرتی میں کہاں جاتی میرا دکھ کون سنے گا اچھا دکھ کیا تھا اس کا وہ ذرا سنیے گا یہ جو خاتون ہے آج سے کوئی سات سال پہلے اس کی روی کمار سے شادی ہوتی ہے اس کی پسند کی شادی ہوتی ہے دنوں کی شادی ہوتی ہے اللہ ان کو ایک اولاد سے نوازتا ہے اور یہ اولاد یہی بچہ یہ چھ سالہ بچہ ہوتا ہے اور یہ بچہ جو ہے اس کا نام دنوت رکھا جاتا ہے لیکن انہیں کچھ ہی عرصے میں پتا لگتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے اس کی کچھ سال بعد ان کے ہاں ایک اور بچہ ہوتا ہے وہ بچہ جو ہے وہ ایک standard ہوتا ہے اب اس عورت کا جو شہر ہے وہ اس کو ہر وقت آنے مارتا ہے کہ تم نے یہ کس طرح کا بچہ پیدا کیا جو نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے کہ بچہ جو ہے ہم پر بوجھ ہے اس کو صرف ہم سنبھال لیں اور صرف اس کو ہم کھلائیں یہ جب بین کی لڑائی ہوتی ہے تو یہ سب سے پہلے اس کو اس کے اولاد کا اس کے بڑے بیٹے کا تانہ مارتا ہے اس کو برا بھلا کہتا ہے اس کو گالیاں دیتا ہے اس کو کہتا ہے جاؤ اس کو پھینک دو اس کو مار دو اس کو دبا دو مٹی میں جو مرضی کرو اس سے میری جان چھوڑاؤ یہ تم نے میرے اوپر خام کھا کھا بوجھ ڈال دیا ایک ڈیسیبلڈ بچہ ایک مازور بچہ جو ہے پیدا کر کے تم نے میرے اوپر دھبا لگا دے کلنک ہے یہ لوگ مجھے تانے مارتے ہیں کہ تم ایک مازور بچے کے باپ ہو یہ تو کسی کے بس میں تو نہیں نا کہ وہ کس طرح کی اولاد پیدا کرے نہ بیٹی نہ بیٹا نہ مازور کوئی بھی یہ تو اللہ کی مرضی ہے یہ تو آزمائش ہے لیکن جو نہ سمجھے تو اچھا ہے نہیں اس دن میں کیا ہوتا ہے کہ ان دونوں کی میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے اور اس کا شہر جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ جاؤ اس کو جا کے پھینکو اور یہ عورت اس دن بہت غصے میں ہوتی ہے اور دکھی بھی ہوتی ہے بقول اس کے جو اس نے پولس کو بیان دیا وہ ابھی آگے سناتی ہوں اس کے بعد یہ بس اس بچے کو پکڑتی ہے اور یہ اس کو لے کر سیدھا کیونکہ اس کے شہر نے اس کو کہا جاؤ جا کے اس کو مگرمچوں کے آگے ڈال دو تو یہ عورت بھی گصے میں اس بچے کو اٹھا کے چلتی ہے اور جاتی ہے وہاں پر ایک ویسٹ کنال ہے وہاں پہنچتی ہے اور یہ کنال جو ہے آگے جا کے کالی دیور میں گرتی ہے ادھر مشہور تھا کہ یہاں پر بہت مگم اچھ ہوتے ہیں یہ جا کے اپنے اس چھ سال کے بچے کو جہاں پانی ذرا گہرا ہوتا ہے اٹھا کے اچھال کے پھینک دیتی ہے وہاں دور کھڑے لوگ ہوتے ہیں اور اسے آوازیں مارتے ہیں کہ تم کیا کر رہی ہو یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پر مگرمچ ہے بے تہاشا یہ بچہ جو ہے یہ مر جائے گا لیکن یہ کسی کو نہیں سنتی یہ وہاں کھڑے ہو کے دیکھتی ہے آپ یقین مانی کہ یہ عورت وہاں کھڑے ہو کے دیکھ رہی ہوتے ہیں لوگ اس کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ فون کرتے ہیں اب لوگ زائر سی بات ہے ڈر رہے ہوتے ہیں اس کنال میں چھلانگ لگانے کے لئے کوئی راضی نہیں ہوتا کیونکہ اس کنال میں بہت سے مگرمچ ہے جس لمحے یہ اس بچے کو وہاں اندر پھینکتی ہے تو بڑی تیزی کے ساتھ نیچے سے مگرمچ جو ہیں وہ نکل کر اوپر سطح پر آتے ہیں کچھ سطح پر پہلی سے ہی موجود ہوتے ہیں جن کو یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ وہاں پر موجود ہے اور اسے واقعی طرح اس جگہ جا کر پھینکا کہ وہ مگرمچ اس بچے کے قریب آئے یہ تھوڑا پیچھے جا کے کھڑی ہو جاتی ہے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے وہاں سے ہٹتی نہیں ہے یعنی کہ ایسی ظالم ماں تھی کہ اس نے جو کچھ کیا اس کو دیکھنے کی اس کے اندر سکت بھی تھی اس کے بعد مگرمچ آکے اس بچے کو جھپٹتے ہیں اس کو گھسیٹ کر لے جاتے ہیں لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں لوگ زور زور سے چیختے ہیں اس کو گالیاں دیتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں پولیس جب پہنچتی ہے پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ آپریشن ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے بچہ نہیں ملتا ہے اگلے دن جب ملتا ہے جس حالت میں ملتا ہے پھر اس کو گرفتار کیا جاتا ہے جب اس کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس عورت کی بشرمی دیکھئے اتما ہے اور کہتی ہے کہ میں اس کی ذمہ دار نہیں ہوں اس کا ذمہ دار میرا شوہر ہے اس سے پوچھے پھر یہ کہتی ہے کہ یہ جو میرا شوہر ہے نا یہ کہتا تھا کہ یہ کہیں مر جائے یہ کیوں ہمارے گھر میں پیدا ہو گیا ہے اسے پولیس کو بیان دیا کہ میرا شوہر اس کا ذمہ دار ہے یہ کہتا تھا یہ بچہ کہ مر جائے یہ کیوں ہمارے گھر میں پیدا ہو گیا یہ صرف کھانے کے لیے پیدا ہوا ہے یہ صرف اور صرف کھاتا ہے وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا اب یہ ماں کیا فرما رہی ہے کہتی میرا بیٹا کتنا ٹورچے برداشت کرتا میرے تنگ آگئی تھی اس کے یہ تانے سن سن کر میری بس ہو گئی تھی وہ کہتی میں کہاں جاتی میں کس کو اپنا دکھ سناتی میرا کوئی نہیں تھا یہ جو ایک بیٹا تھا نا ان کا دوسرا جو ایک کو صحیح تھا اسے دونوں بڑا پیان کرتے تھے اور یہ جو پہلا بیٹا تھا جو معذور تھا یعنی کہ سن نہیں سکتا تھا بول نہیں سکتا تھا بلکہ ایسے بچے سے تو انسان کی محبت بڑھ جاتی ہے اس کی مظلومیت پر اس کی تکلیف پر ماباب جو زیادہ دکھی ہوتے ہیں گھر میں اگر کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے تو سب کی ہمدردیاں محبتیں زیادہ اس بچے کے ساتھ ہو جاتی ہیں لیکن یہاں پہ یہ ظالم ماباب کے لیے بچہ بوشتا تھا تو وہ کہتی میں کہاں جاتی ہے اپنا یہ دکھ بتانے تو پھر جب مجھے اس نے اس دن بولا کہ جاؤ اس کو جا کے پھینکاؤ تو میں نے وہی کیا جو میرے میاں نے کہا تو اس میں میرا کیا قصور ہے وہ کہتی ہے اس میں قصوروار تو میرا شوہر ہے اب پولیس جو ہزارسی باتیں ان کے گھر پہنچتی ہے اس عورت کو گرفتار کرتی ہے سویتری کو گرفتار کرتی ہے اس کے شوہر رویق کمار کو گرفتار کرتی ہے اور ان کا بچہ بھی ایک وہاں پہ موجود ہوتا ہے اس کو سوشل سیکیورٹی کے حوالے کیا جاتا ہے اور ان دونوں کو جیل بھیج دیا گیا ہے اور ان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کیا گیا ہے یہ سب چیزیں تو ہوئیں لیکن میں سوچ کے حیران ہوتی ہوں کہ کسی کے بچے کو دیکھیں کسی اور کا بچہ ہو اس کو بھی ذرا سی تقیف میں دیکھیں تو کلیجہ پھٹتا ہے تو اس ماں نے جس ظلم کے ساتھ اور پھر اس کے بعد جس ڈھٹائی اور بشرمی کے ساتھ تو کہتی کہ اس میں تو میرا قصور نہیں ہے حیرت ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور اتنا ظلم اتنا ظلم اور اس کے بعد یہ کہنا کہ میرا اس میں کیا قصور تھا وہ غصہ حرام ہے اور غصے میں وہ کہتی کہ میں نے یہ کر دیا میں روزنگ آئی تھی ہر روز مجھے تانے سننے پڑتے تھے تو اس دن میں نے کہا کہ چلو اس قصے کو ہی ختم کرے اور قصے کو ختم کرنے کے لئے دردناک ترین موت کا انتخاب کیا اس قصے کے بچے کے لئے اللہ تعالی ظالموں کے ظلم سے بچے آتا ہے بہت خیال رکھے گا دعوی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ